اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزے کی سوئی ڈیش اور بہت بہت ایزی ریسیپی ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے چاہیے ایک پاول اس میں ہم ڈالیں گے میری بسکٹ آپ جتنے مرضی میری بسکٹ لے سکتے ہیں جتنی آپ نے بنانی ہے اور ان میری بسکٹ کو ہم کریں گے کرش آپ اس کے لیے پائپنگ بیگ یوز کر سکتے ہیں پائپنگ بیگ میں میں نے بسکٹ ایٹ کر دیئے اور اب اس کو ہم کرش کریں گے بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے ضرور شیئر کریں اور ضرور بنائیں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دیکھیں میں نے کرش کر لیا اس کو اچھے سے اب میں نے باول میں سارے بسکٹ سٹال دیئے یہ دیکھیں جیسے میں ڈال رہی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے کنڈینس ملک تقریبا ہم اس میں 4-5 ٹیبل سپون کنڈینس ملکے ڈالیں گے آپ کنڈینس ملک گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے جسٹ آپ نے ایک کپ شگر اور ایک کپ دودھ لے کے اس کو اچھے سے کک کرنا ہے تو آپ کا کنڈینس ملک ریڈی ہو جائے گا اوکے اب ہم لیتے ہیں ایک باول میں ویپنگ کریم اور سیمپل کریم ان دونوں کریمز کو اچھے سے آپ نے بیٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر ہے تو آپ نے ہینڈ بیٹر سے بیٹ کرنا ہے نہیں تو آپ الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا اور اس کو آپ نے ڈبل یہ دیکھیں ابھی کتنا اچھے سے بیٹ ہوگا ابھی ہاف ہوا ہے اس سے ہی فومنگ بن جائے گی آپ کی کریم یہ دیکھتے جائیں اس کو جتنا بیٹ کریں گے اتنی زبردست کریم تیار ہوگی اور اتنا ہی مزے کا ڈیزرٹ ریڈی ہو جائے گا اب ہم نے لے لیے بنانا اس کو میں نے کٹنگ بورٹ پر سمپل سلائس کر لیا اس کے یہ دیکھیں آپ سمپل سلائس کرتے جائیں اس کے میں نے تقریباً ایک درجن لیا ہے بنانا آپ اس کو کٹنگ کر لیں بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ ہوتا ہے اور ایزی سے بنا سکتے ہیں آپ اس کے لئے کوئی پروپلم نہیں آپ کو میں نے ایک باول لیا اب یہ جو کرش کیے ہوئے بسکٹ تھے یہ میں نے سب سے پہلے لگائے اس کے بعد وپنگ کریم جو میں نے آپ کے سامنے وپ کی ہے اس کو سب سے پہلے لگائیں گے ہم اچھے سے اس کو لگا دیجئے جیسے آپ پائپنگ بیک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پرفیکشن کرنی ہے اچھا اب اس میں ہم نے ایڈ کر دیئے بنانا اب اس پہ برانا کی لیئرز ہم لگا دیں گے آپ اس کے علاوہ اور بھی فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں پائنیپل ایڈ کر سکتے ہیں مینگو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے میں نے بسکٹس ایڈ کر دیئے then again کریم ایڈ کروں گی then آپ اس کے بعد اس کو اچھے سے اس طرح جیسے میں مکس کر رہی ہوں آپ اچھے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے اور آپ اس کے اوپر چوکلیٹ کی لیئرز بھی لگا سکتے ہیں چوکلیٹ بہت مزے کی لگتی ہے آپ چوکلیٹ کی لیئرز بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے بنانا کی سمودی بنائی ہے یہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے تو آپ اس کے علاوہ چوکلیٹ بھی ایڈ کر لیں وہ بھی بہت مزے کا فلیور دیتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر چوکلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں کافی ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزے آئے گا آپ کو اس پر اور اس کے اوپر میں نے دوبارہ سے بنانا لگائے اور آپ یہ دوبارہ سے ہم اب ریپیٹ کریں گے لیئرز بسکٹس ایڈ کر دیں then again then cream and banana یہ میں نے کافی بڑا بہول لیا تھا اور اس میں بہت مزے سے یہ ساری چیزیں پکری ہیں اوکے یہ دے مزے کا ریزرٹ ہو گیا ریڈی اور مجھے فیڈبیک زور دیجئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ریزرٹ یہ دیکھیں کریم لگا دی میں نے اچھا سے اب ہم اس کی تھوڑ اسی دیکوریشن کر لیتے ہیں ذرا کیونکہ لکھ اچھا سائے میں نے جسٹ یہ سمودھی ڈالی اس میں آپ سمودھی کے علاوہ کافی بھی آئٹ کر سکتے ہیں چوکلٹ بھی آئٹ کر سکتے ہیں چوکلٹ بھی بہت اچھے لگتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک سٹک لے لیں گے اس سے ہم اس کی ڈیزائننگ بنا لیتے ہیں آپ کچھ بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی کریٹ کریں گے نہ تو وہ بہت اچھا بنے گا تو میں نے سمپل اس ٹک کو اس طرح یوز کر کے ڈیزائن بنا لیا اس کا اور یہ بہت مزیدار آپ یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دعاوں میں نے میرے گا اللہ حافظ